موزد خواتین و حضرات ہر بلوے یوٹیوب کی چنل سے ڈاکر منیر احمد بیٹھانی کا سلام امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے گھر میں ہوں گے تلاوت کر رہے ہوں گے اور اچھی اچھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جو لوگ میری نائے میرے چینل میں ہے میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو وہ لائک کریں گے شیئر کریں گے سب کریں گے اور بلائک آنکو تفائے گے آج یہ میں فرمیشی ویڈیو کافی لڑکے اور لڑکوں کے ٹیلی فون آتا ہے کہ ان کے اندر ہیمیو گلومن کی کمی ہو جاتی ہے ان کے اندر ایرن کی کمی ہو جاتی ہے ان کا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے تو اس بارے میں بتائیں تھوڑا سا میں بتاتا ہوں آپ کو خون کے اندر تین کیس کے ذراعت ہوتے ہیں ایک ہوتے سوفی سل جنہیں خون کا تھانے دار کہتے ہیں ایک ہوتے ریڈ سل ایک ہوتے پلیٹ لیٹس ہر ایک کے مختلف فونکشن ہوتے ہیں خون کا اندر اگر مرد کا خون چھیک لیٹر ہو تو عورت کا خون ساڑھے پانھ لیٹر ہوتا ہے آج لیٹر کم ہو جاتا ہے ہیمو گلومن اسے کہتے ہیں ہیمو کہتے ہیں آئرن کو گلومن کہتے ہیں پروٹین پروٹین کے اندر کاربن ڈیوکسائیڈ بھی ہوتی ہے اور اکسیجن بھی ہوتا ہے اب جب کسی اندر آئرن کی کمی ہو جاتی ہے ہومیو گلومن اس کا کم ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے خون کا جو لال بننا ہوتا ہے یہ کمی ہو جاتی ہے اس کمی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ آئرن ڈیفیشنٹ انیما ہو گیا ہے اس کے اندر آئرن کی کمی سے اس کا خون کی کمزوری اس کو ہو گئی ہے تو یہ مختلف قسم کی علامات پائی جاتی ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آئرن ڈیفیشنٹ کن لوگوں میں ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو آئرن والی غزائیں نہیں کھاتے ان میں انیما ہو جاتا ہے بہت سارے بچے اور بچیاں پڑھائی میں مصروف رہتے ہیں ان کے اندر وہ غزائیں پراپر نہیں کھاتے ہیں نمبر تین یہ فاسٹ فوڈ جو لوگ کھاتے ہیں ان کے اندر بھی آئرن ڈیفیشنٹ ہو جاتا ہے بہت سارے لڑکیاں ایسی بچیاں ہوتی ہیں جن کے اندر مہواری ارگولر ہو جاتی ہے تو مہواری کے ذریعے ان کا خون زیادہ ضائع ہو جاتا ہے ان کے اندر بھی آئرن ڈیفیشنٹی ہو جاتی ہے آئرن کی کمی ہو جاتی ہے ہیمیوگلومن کم ہو جاتا ہے جب ٹیسٹ کراتے ہیں تو مقرم مقدار سے وہ کم نکلتا ہے تو ان ساری جو چیزیں میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں یہ عورتوں میں زیادہ ہیمیوگلومن کی کمی ہوتا ہے مردوں کے اندر یہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے لیکن ہوتی سب کے اندر یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پڑھائی کرنے والے سٹوڈنٹ کے مجھے ٹیلی فون آئے ہیں کہ سر آپ اسی کے اوپر یہ دیں اب اس کی نشانیاں کیا ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بے ترتیب ان کی دل کی دھڑکن ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو جاتے ہیں شدید تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں عموماً ایسے بچوں کو سر کا درد ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی کام کرنے کو ان کا دل نہیں کرتا وہ بچے برف کاغاز یا مٹی یا چاک کھانا شروع کر دیتے ہیں کانوں کے اندر شائن شائن کی آوازیں ہوتی ہیں اور ہر وقت سر کے اندر خوشکی ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نشانیاں انہوں لوگوں کی جن کے اندر ایرن کی کمی ہوتی ہے جن کے اندر ہومیوگلوپن کی کمی ہو جاتی ہے اب میں ایسے فوڈ بتاؤں گا ایسی چیزیں بتاؤں گا جن کے کھانے سے آپ کے اندر ایرن کی کمی دھور ہو جائے گی ہومیوگلوپن آپ کا ٹھیک ہو جائے گا تو آپ یہ گزائیں کھائیں گے دس دن کے بعد ٹیسٹ کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ نارمل پوری مقتار کے مطابق ہوا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انجیر جو ہے اس کے اندر سو ایمجی کے اندر سو گرام کے اندر تین ایمجی انجیر کے اندر ایرن پہ جاتا ہے جو لوگ صبح رات کو انجیر بھگو کے صبح دو تین انجیر کھا لیتے ہیں تو ان کے اندر یہ ہومیوگلوپن کی کمی یا ایرن کی کمی دور ہو جاتی ہے دوسری ہے کھجور صبح تین دانے اگر کوئی آدمی کھجور کے کھائے گا تو اس کے اندر بھی یہ خون کے اندر ایرن کی کمی دور ہو جائے گی انگور انگور کا قرآن میں بار بار ذکر آتا ہے انگور کھانے سے بھی ایرن کی کمی دور ہو جاتی ہے انگور کو خوش کرنے سے منکہ حاصل ہوتا ہے منکہ کے چھ دانے رات کو آپ بھگو کے رکھیں تو اس کے اندر کھانے سے آپ کی اس کی کمی ہو جاتی ہے کمی دور ہو جاتی ہے ایرن کی کمی اس سے دور ہو جاتی ہے سیب ایک اللہ تعالیٰ کا نعمت ہے میں پہلے بھی لیکچر دے رہا ہوں دے چکا ہوں ایک سیب اگر آپ گیرم بجے کھائیں یا سیب کا ایک کلاس جوز پیئے اس سے بھی آپ کی ایرن کی کمی جو ہے یہ دور ہو جاتی ہے انار انار عالا درجہ کا آج کل انار آیا ہوا ہے آپ لال انار سرخ انار کا جوز پینے سے آپ کے اندر یہ کمی جو ہے ایرن کی دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پالاک پالاک جو ہے اس کے اندر نو ایم جی آئرن ہوتا ہے پالاک کی سبزی اور اس کے پاس میتھی کی سبزی کا جوس ملا لیں اس کے اندر چکندر ملا لیں سیب ملا لیں پودینہ تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے ڈالا جائے اگر یہ ایک گلاس روز آپ صبح پیئیں گے تو دس دن کے اندر آپ کی ایرن کی کمی دور ہو جائے گی اس کے علاوہ سلاب کے پتے ہیں یہ ان کے اندر بھی ایرن بہت ہوتا ہے اگر آپ ان کو استعمال کریں گے یہ بھی آپ کی ایرن کی کمی دور کریں گے پودینہ جو ہے ان کے اندر ٹو پوئنٹ فائیو ایم جی آئرن ہوتا ہے یہ پودینہ کھانے سے بھی آپ کی پودینہ کی چکنی کھانے سے بھی آپ کا یہ کمی دور ہو جائے گی چکندر گاجر یہ بہترین سورس ہے یہ ان کے کھانے سے بھی آپ کی ایرن کی کمی دور ہو جائے گی حلوہ قدو یہ ہر وقت ملتا رہتا ہے حلوہ قدو گھر میں استعمال کریں حلوہ قدو سے بھی ایرن کی کمی دور ہو جاتی ہے ٹیماتر بہترین چیز ہے یہ ٹیماتر کھانے سے تقریباً داستر کے اندر ایرن کی کمی دور ہو جاتی ہے اور آدمی کی چہرہ لال سرخ ہو جاتا ہے جو پہلے پیلیا ہو جاتا ہے جامن جامن کے اندر بھی کافی مقدار میں ایرن پائے جاتا ہے جامن شگر کا بھی علاج ہے ویٹامن سی والے پھل جو ہے سب سے پہلے عاملہ ہے کینو مالٹا یہ سارے ویٹامن سی والے ہیں ویٹامن سی جسم کے اندر ایرن کو کھینجتا ہے گزا سے ایرن کو کھینج کے بلڈ میں شامل کرتا ہے تو ان کے کھانے سے بھی آپ کی کمی دور ہو جاتی ہے اناناس یہ ایرن اور ویٹامن سی کا ذریعہ ہے اناناس کا گلاس پینے سے بھی آپ کی کمی دور ہو جاتی ہے جتنے گوشت ہیں ان کے اندر اگر آپ پکرے کی کلیجی کھائیں گے تو آپ کے ایرن کی کمی دور ہو جائے گی امید ہے آپ یہ میری ویڈیو دیکھیں گے گور سے اور اس کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہر قسم کی بیماری سے محفوظ کریں illa cam امید istället اللہ تعالی کی کھائےτά میں بھی محفوظ کریں اللہ تعالی کی پید چھے